اسلام علیکم فرینڈز میں نے مریض بشیر احمد ہے اور آج کسی ویڈیو وہاں باتہ کرنے والا لیں ایمیج ٹیک کی ٹھیک ہے یعنی آئی ایم جی ٹیک کی کیسے ہم جو ہے اپنے بلاوزر پہ یعنی آپ پر رہے ہیں ویب پیج پہ جو ہے ہم ایمیج کو شو کروا سکتے ہیں کیسے ہم جو ہے اپنے ویب پیج میں ایمیج کو شو کروا سکتے ہیں کیسے ہم ایمیج لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ایم جی ٹیک کی ہے ٹھیک ہے وہ ایمیج کسی بھی ایکسٹینشن کی ہو ٹھیک ہے کسی بھی extension سے جوہے related ہو چاہے وہ jpg ہو چاہے وہ png میں جو چاہے وہ jpeg image ہو کوئی بھی image ہم کیسے جوہے اپنے web page میں show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے start کرتے ہیں بٹ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک folder بنایا ہے ٹھیک ہے اس folder کے اندر میں نے یہ images رکھی ہیں یہ different extensions کی images ہیں اس میں jpeg بھی ہے جی jpeg بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر png images بھی ہیں تو یہ different extensions کی images اس میں موجود ہیں بٹ اس کے اندر میں نے ایک file بھی اس folder میں ہی میں نے ایک file کو بھی بنایا ہے home.html جس file کا میں use کر رہا ہوں یہاں پہ جس file کے اندر میں آپ کو image tag کا use کرنا بتاؤں گا ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پر میں لوں گا اپنا img tag ٹھیک ہے یعنی image tag کے لئے ہم use کرتے ہیں img tag ٹھیک ہے اور یہاں میں اس کو کر دوں گا سریکی سے close یہ self closing tag ہے اس کا کوئی children نہیں ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہاں میں سب سے پہلے جو سب سے important چیز ہے وہ میں ایک attribute to use کرتا ہوں src یعنی کے source ٹھیک ہے src یعنی source attribute جو بھی ہمیں اس میں سے میں نے اس یہاں سے میں نے کوئی بھی image لگانی ہے یہاں پر مجھے اس image کا path define کرنا پڑے گا اور اس image کا extension ٹھیک ہے تو جب میں image کا path اور extension دوں گا ٹھیک ہے save کر کے جب میں run کروں گا تو وہ image ہمارے browser پہ ہمارے client browser ہے جو ہمارا web page ہے اس میں output میں ہمیں وہ image show ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ہمارا path اگر صحیح نہیں ہوا تو ہمارے جو browser میں ٹھیک ہے ہمارا جو web page یہ وہاں پر ہماری image show نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کی جگہ میں آپ کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم جو ہے جب کوئی image ہماری جو output میں show نہیں ہوتی تو ہمیں جو ہے کس type کا ایک icon show ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس icon سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی نہ کوئی image جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی نہ کوئی image جو یہاں پر use ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں سب سے پہلے جو image use کروں گا وہ میں کروں گا 2.jpg ٹھیک ہے یعنی کہ 2.jpg اب یہ 2.jpg کونسی image ہے یہ والی ٹھیک ہے یہاں میں اس کی properties میں آتا ہوں right click کر کے اس کی properties میں آتا ہوں یہ جو ہے ہماری jpg جو ہے image ہے ٹھیک ہے اس کا جو extension ہے اور یہ جو file یہ جو ہماری image file ہے وہ jpg ہے ٹھیک ہے details میں آتا ہوں میں اور یہاں جو اس کی جو width ہے یعنی اس کی جو dimensions ہے یعنی جو width ہے وہ یہ 806 pixels اور اس کی جو height ہے جو ہے 605 یعنی 605 pixels کی جو ہے اس کی height ہے ٹھیک ہے اس image کی تو یہاں اس کی میں نے آپ کو اس image کی dimensions سے بتا دی ٹھیک ہے اب میں یہاں پر جیسی اس کو refresh کروں گا تو مجھے output میں اپنے browser پر یہاں پر وہ image شو ہوگی ٹھیک ہے save کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے اپنے ہمارے جو یہ web page ہے یہاں میں جو ہے image شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کیسے جو ہے اپنے web page میں image کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر جو ہے کسی دوسرے extension کی image کو use کر لیتا ہوں کوئی بھی دوسری image use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے jpg use کی ہے اب میں یہاں پر jpeg use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس jpeg 4 image ہے ٹھیک ہے میں نے image کا جو نام رکھا وہ basically 4 رکھا ہے تو اس کا extension ہے وہ ہے jpeg یہاں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ والی جو image ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ jpeg ہے ٹھیک ہے jpeg file میرے پاس ہے یہ جو image ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے اس کا extension بھی change کر دیا اور یہ file کا نام تھا ٹھیک ہے پاتھ ہمیشہ آپ نے صحیح رکھنا ہے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور یہاں میں اس کو جب میں refresh کروں گا سیف کر کے تو یہ میرے پاس image جو ہے change نہیں کیا اور یہاں میں نے جو ہے جو نام تھا فائل کا وہ میں نے اٹھا دیا اب میں refresh کروں گا تو یہاں پر آپ کو میں zoom کر کے دکھاتا ہوں کچھ اس طریقے کا icon show رہا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے کا جو ہے آپ کو icon show جو ہے کچھ اس طریقے کا جو ہے آپ کو یہ icon اس طریقے کا show ہوگا جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی image use ہوئی ہے یا پھر اس image کا جو ہے path جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ image show نہیں ہو رہی ہے کبھی کا بار آپ کا internet slow بھی ہوتا تھا جب بھی آپ کی کوئی بھی website جو بھی آپ کھول دیتا ہوں تو اس website پہ جو images لگی ہوتی ہیں وہ کبھی غبار بہت لیٹ کھلتی ہیں تو وہاں پر جو کچھ اس طریقے آپ کو icon start میں جو ہے وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو start میں جو ہے وہ کچھ اس طریقے کا جو ہے icon دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں کیا کرتا ہوں سب سے بہت ہے یہاں پر ویسے ہی میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں سے save کر کے refresh کرتا ہوں ویسے ہی image میرے پاس یہ output میں show ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کا zoom کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے zoom out میں نے zoom in بہت کیا ہوا تھا میں نے اب اس کو zoom out کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہ تو میں نے different طریقے جو آپ کو extensions کی جو images ہیں یعنی جو ہمارے پاس جو images ہیں وہ الگ الگ type سے جو الگ extensions ہیں جو ہمارے پاس images تھی وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیں کس طریقے سے ہم use کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی دوسرے extensions کی images ہیں like feave icon ہے یا پھر gif یعنی give image ہے یا پھر svg ہے ٹھیک ہے dot svg image ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اس طریقے سے use کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہوگا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے images کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے یا میں نے ایک اور attribute لیا ہوا ہے width ٹھیک ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہاں جو میرے پاس یہ جو image میرے جو browser میں جو میرے web page میں show ہو رہی ہے اس کی جو dimension ہے تو اس کی جو dimension اگر ہم میں check کروں یہاں پر details میں آگے تو اس کی dimension ہے وہ width ہے اس کی 770 یعنی 770 pixels اور اس کی height ہے 433 pixels ٹھیک ہے یعنی 433 pixels ٹھیک ہے اس کی height جو ہے اور اس کی width جو ہے وہ ہے 770 pixels ٹھیک ہے تو یہاں اگر میں چاہوں اس کی یہ جو چھوڑائی ہے اس کی height کو کم کرنا چاہوں میں چاہوں کہ یہ 500 pixels پر مجھے show تو یہاں میں width attribute use کروں گا یہاں مل دوں گا 500 pixels ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جیسے اس کو refresh کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 500 pixels ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ جو image ہے وہ میرے پاس 500 pixels ہو گئی میرے web page میں originally جو اس کی جو size ہے جو originally جو اس کا size ہے وہ وہ یہ اس کا 770 pixels width میں اور height میں اس کا 433 pixels ہے but ایک چیز آپ نے note کری یہاں پر اس کی width کے ساتھ اس کی height بھی adjust ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر میں چاہوں تو اس کی height بھی میں دے سکتا ہوں یہاں پر میں height attribute use کروں گا ٹھیک ہے simply اور یہاں میں height دے دوں گا let's say ہمارے پاس original جو height ہے وہ اس image کی 433 pixels ہے یہاں میں 250 pixels کر دوں گا ٹھیک ہے save کر کے یہاں میں refresh کروں گا تو اب آپ دے سکتے ہیں یہ 250 pixels ہو گئی اس کی height ٹھیک ہے اگر میں اسے اور کم کرنا چاہوں گا تو اسے میں اور کم کر سکتا ہوں میں نے اس کو 1500 pixels کر دیا یعنی 150 pixels کر دیا تو یہ اب 150 pixels پر مجھے جو output میں show ہو رہی ہے height جو اس کی اگر میں width کو چاہوں تو width کو بھی میں کم کر سکتا ہوں یہاں میں width بھی 150 pixels لے لوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا 150px کی height اور 150 کی جو اس کی image کی width تو یہ جو ہے اب equally جو ہے آپ کو یہ image show ہو رہی ہے output میں ٹھیک ہے میں اس کو zoom in کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے logo کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں 50px width میں اور height میں بھی 50px 40px کر لیتے ہیں ٹھیک ہے height میں 40px اور width میں 50px تو logo میں جو ہے کچھ اس طریقے کی جو ہے آپ کی image یہ show ہوگی ٹھیک ہے آپ کے web page میں جو image logo ہوتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے use کیا جاتے ہیں تو یہ جو ہے work ہوتا ہے ہمارے image tag کا سب سے زیادہ اچھا یہاں پر ہمارے پاس دو attributes اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے image tag میں جن کا ہم use کرتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں دو properties اور ہوتی ہیں جن کا ہم use کرتے ہیں image tag میں ایک ہمارے پاس سب سے جو important ہوتا ہے اور جو سب سے important attribute ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس alternate text یعنی alt attribute ٹھیک ہے جس کا ہم use کرتے ہیں ہم اپنی image کا جو ہے وہ یہ نام بتاتے ہیں کہ یہ جو image ہے اس image کا نام کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی ہم آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنی image کا نام بتاتے ہیں اس attribute میں تو یہاں میں کر دیتا ہوں شاہد آفریدی کیونکہ یہ جو کرکٹ ہے رہے ہیں بیسکلی ان کا نام شاہد آفریدی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں save کر کے ریفریش کروں گا تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی جو ہے یہ text show نہیں ہوگا output میں کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ alternate text یہ آپ کے جو ہے آپ کے backend پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ backend کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی image proper طریقے سے نہیں کھل رہی ہے یا پھر آپ کی image کا جو file کا جو پاتھ ہے وہ اگل غلط ہو گیا یا پھر آپ کی image show نہیں ہو رہی تو جب جو ہے یہ آپ کا alternate text جو ہے آپ کا یا browser میں جو ہے آپ کے web page میں show کرے گا ٹھیک ہے alternate text اور یہ google search engine میں جو ہے بہت work کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی website کی جب ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ image SEO کرتے ہیں اپنی website میں تو وہاں پر alternate text جو ہے بہت use ہوتا ہے اور یہ جو ہے SEO friendly ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں icon کے ساتھ جو ہے یہاں پر alternate text دیکھ رہا ہے وہ text کہ جو جو image ہے ہماری جو شاہد آفریدی کی جو ہماری image ہے تو یہاں پر پتہ لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر جو کوئی بھی image use ہوئی بھی تھی یا پھر جو یہاں پر جو image use کی گئی ہے وہ شاہد آفریدی کی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ شاہد آفریدی ہیں جن کی image یہاں پر use کی گئی ہے ٹھیک ہے تو alternate text کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اسے ہم alternate text کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یہ attribute بہت important ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور attribute ہوتا ہے یہاں میں اس فائل کی جو ہے کہ جو پاتھ ہے اس کو صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس ایک اور attribute ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور property ہوتی ہے title ٹھیک ہے ٹائٹل کیا کرتا ہے ٹائٹل میں میں یہاں پر simply لگ دیتا ہوں شاہد خان آفریدی ٹھیک ہے آفریدی ٹھیک ہے save کر کے میں اسے refresh کر دا ہوں ٹھیک ہے تو image ہمارے پاس واپس ہو گئی جیسے ہی میں اس image کے اوپر اپنے mouse کا جو کرزر ہے لے کر داؤں گا تو یہاں میں جیسے ہی click کروں گا تو یہاں پر جو ہے میرے کو title میں جو ہے یہاں پر دیکھ جائے گا شاہد خان آفریدی لکھا ہوا جیسے ہی میں اس کو refresh کروں گا یہاں پر مجھے title میں دیکھے گا شاہد خان آفریدی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں اس کو refresh کیا جیسے ہی میں mouse کا کرزر اس picture کے اوپر لے کر آیا تو یہاں پر شاہد خان آفریدی جو ہمارا یہ جو میں نے title دیا تھا ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا جو ہے مجھے output میں show ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے mouse کا کرزر اس picture کے اوپر لے کر آیا تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہیں شاہد خان آفریدی صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ جو picture ہے وہ شاہد خان آفریدی کی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ چار یہ یہ جو ہے وہ یہ چار attributes ہوتے ہیں جن کا ہم use کرتے ہیں image tag میں اور یہ بہت use ہوتے ہیں اور image tag کے لیے جو ہے یہ بہت important ہے یہ چارو attributes ٹھیک ہے اور یہ بہت کام آئیں گے آنے والی ویڈیوز میں جب ہم images لگائیں گے web pages بنائیں گے ان کو design کریں گے بہتر طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو image tag کے متعلق اور اگر ویڈیو اچھے لگئے تو اسے لائک کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے bell icon کو پیس کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس پر ووچنگ